بعض علماء سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہ زور سے ماتم کرو نہ زور سے چیخو نہ زور سے بہلے کوئی عرکت نہ اچھلو بھی جیسے خاموشی کے ساتھ کیونکہ اس میں اسلام کی کمزوری وہن یہ نفس استعمال ہو رہا ہے اسلام میں کمزوری پیدا ہوتی ہے لوگ انسان اسلام کا مردہ کھولاتے ہیں اور اس سے نفرت ہوتے ہیں متنفر ہوتے ہیں میں جو وہ کہتا ہے کوئی بھی کہتا ہو کوئی بھی ہو ان کے شخص کا ہمیں احترام کرتے ہیں میں نے روایات میں فکر کیے وہاں میں اپنے بچوں سے مطالبہ کروں گا کہ وہ بھی فکر کریں بہت نادر اور کم روایت ہیں امام حسین کے امام صاحب کے بارے میں جس میں طریقہ امنی اظہار مصیبت ذکر کیا گیا ہو بہت کم ہے بہت کم ہے ہو سکتا ہے سو میں ایک یا دو سو میں ایک یہ نسبت ہے ساری روایات میں صرف حکم ہے کہ مصیبت کا اظہار کرو امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کو اظہار کرو جس طرح میں بار بار ارض کر چکا ہوں ہر قوم و ملت ہر قوم و ملت کا طریقہ خوشی اور طریقہ غمی مختلف ہوتا ہے ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنی آدات اپنے طریقے سے ساتھ امام حسین کی مصیبت کا اظہار کریں البتہ ایک قائد اس میں رہے ہیں کوئی ایسی چیز کوئی ایسی حرکت کہ جس سے خدا نے منع کیا ہو وہ نہیں کریں گے مثال کے طور پر اور مرد جمع ہو کے بغیر پر دیکھے اکٹھے مثال ماتم کریں زنجیل ماریں ایسا نہیں ہو سکتا ایسی بہت جارکت ہے جیسے بات جہاں عراق میں ہو رہا ہے آئیمہ کے نام پر بت بنا دیتی ہیں پھر ان سے ملے تبرک لیتی ہیں ہاتھ ملک اللہ ہم صلی اللہ غلط اس کے بارے میں میں بار بار کہا چکا ہوں کہ یہ جائز نہیں ہے تو لہذا ان تمام روایہ سے میں نے اور آپ نے یہ سمجھا کہ ہر طریقے سے ہم امام حسین کی مصیبت کا اظہار کریں گے ان کے اس جہاد کربراہ کو زندہ کریں گے بشرتے کے شریعت میں اس سے نہیں وارد نہ ہوئی ہو اگر کوئی کہتا ہے کہ کامہ زنی یا زنجیر زنی سے اسرام کی توہین ہوتی ہے آیا یہ حرکت توہین ہے یا نہیں ہے یہ شبہ موضوعیہ ہے اس میں ہر انسان عقلمان کا اپنا فریضہ ہے کہ اپنی عقل کے اعتبار سے دیکھے کہ یہ توہین ہے تو نہ کرے اگر توہین نہیں ہے تو کرے مسار کے طور پر گلاس ہے اس میں مائی پانی آئی ایک خیال کرتا ہے کہ اس میں نجاست گر چکی ہے دوسرے پہ تو کہتا ہے نہ کوئی نجاست نہیں یہ جو ہے جس کو عقیدہ ہے کہ اس میں نجاست پہ چکے ہیں اس کے لئے پینا حرام ہے جو کہتا ہے نجاست نہیں ہے اس کے لئے پینا جائز ہے خود عقل سے توہین آیا اس میں اسلام کی توہین ہے یا نہیں اسلام کو زعب ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے ان کو پتا نہیں ہے آئی سے سو سال پہلے تقریباً سارے پاکستان میں سارے پنجاب میں صرف تین آدمی شیعہ تھے دو مرد اور ایک اور تھے اینی ماتنخسینہ زینی ماتن سے اس وقت صرف پاکستان میں تقریباً آدھا آدھے پاکستان تقریباً شیعہ ہو چکے ہیں یہ وہن ہے یہ کمدوری ہے یہ نشر اسلام ہے باقی یہ کہنا کہ آواز بلند نہ کرو یہ نہ کرو اس کا اس میں جواب ہو گیا جب تک کہ ہم اس کو امام حسین کی مصیبت کا ایک ادھار کا طریقہ سمجھتی ہیں اور شریعت سے اس کی طرف سے کوئی نئی وارد نہیں ہوئی ہے تو ہم کریں افسوس ہے مجھے تعجب ہوتا ہے وہ فتوہ دیتے حرمت کا اور مجھ سے دلیل مانگتے تم جوا جائز ہونے کی دلیل دو ارے کہاں کس حوضے میں پڑے ہو تم لیانا میرا فتوہ اور میرے محترمین اساتیز کا فتوہ محسین جیسے سید خوئی سید محسین حکیم رضوان اللہ تعالی کہ خوب زنجیر مارو خوب مارو خوب مارو خوب کام زنی کرو خوب کام زنی کرو خوب زنی کرو جب تک یہ مصیبت اہل بیت اضعار کا طریقہ ہے اس کو جو مانع کرے گا ہم اس کو کم از کم یہ کم نہ کم کہ میں تیرے سر پہ نہیں مار رہا ہوں اپنے سر پہ مار رہا ہوں کم سے کم ایسے آدمی کو ہم یہ کہ اپنے سر کو محفوظ رکھو میں تمہارے سر پہ نہیں مار رہا ہوں ادرادات کی جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں پہ زخم لگائے جاتے ہیں یہ بچوں کو تربیت کے لیے جیسے بچہ سات سات کا ہو جائے تو اس کو آپ تھپر مارتے ہیں نماز کے لیے کیوں مارتے ہیں یہ بھی بالک نہیں ہوا ہے کیوں مارتے ہیں تاکہ اس کو نماز کی عادت پڑے ہم اس کے سر پہ چھوٹا سام سوئی جتنا زخم کرتے ہیں تاکہ اس کو امام حسین کے غم جسے نماز سکھانے کی سات سال کا ہو جائے تو ہم اس کو تھپر بھی ماریں گے اور اس کو چھڑیوں سے بھی ماریں گے اگر اس نے نماز کو چھوڑا تو اسی طرح ہم امام حسین ان کے غم میں بھی بچوں کو گھر کے پرنگیش تک کریں گے تاکہ وہ اس حال کے روایہ بعض مولا نے اپنے مجھت پہ نہیں رو رہے ہو اس نے ہاتھ کل تو آنکھوں سے اٹھایا کہا مولا دیکھو کہا ایسے نہ ہو چیخیں مار کرو اللہم مرحم تلکل سرخت اللہتی کائنت من اجلینا خدا اس چیخوں پر رحمت نادل کر جو اہل بیت کے لئے ہوتی لہذا تمام برے سغیر کے لئے میرا فتو یہ ہے کہ خوب زنجیر مارو خوب زنجیر مارو خوب کم از نہیں کرو جو آپ کو منع کرے کم اس کو یہ کوک میں تیرے سر پہ نہیں مار رہا ہوں اپنے سر پہ مار رہا ہوں اور انشاءاللہ ہم حسین حسین کے گوڑی کی شبیب ہم دنیا دنیا ملے جائیں گے دنیا کے ہر خطے ملے جائیں گے دنیا کے ہر خطے میں ہم اپنے سروں کو زخمی کر کے پیش کریں گے کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ کسی کو دو کسی محتاط کو یہ بھی دو امام حسین کو دو تین قطر اس کو بوتر پوری 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 بوتر دے دو اس کو امام حسین کو دو کتر کھون کے اور آئے جہاد میں جہاد میں تو مجاہد نہ صرف اپنے کھون کے کتر دیکھنا اپنی جان کو دے رہا ہے دے وہ لیکن امام حسین کے حق میں دو تین کتر کھون سون بخل نہ کرے یہ میرا فتوہ ہے جو اس کے اڑاوہ میری طرف نسبت دے گا جیسے کہ مجھے پتہ چلا ہے بعض انہیں کربرا میں بعض دائرین کے سامنے کہا فتوہ یہ نہیں ایسی جھوٹ بولا ہے اس نے میں اس کو قیامت کے دن اس سے پوچھوں گا کیونکہ یہ میری شخص پر اعتراض نہیں ہے میرے مذہب پر اعتراض ہے دوسرے ایک اور کہتا ہے پھلا ملائیت فقی میں ملائیت فقی کا قائل میں ملائیت فقی کا قائل ہوں کوئی ولی فقی دوسرے ولی فقی کا تابع نہیں ہوتا اگر آپ ملائیت مراجی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کرسی ہو جس کا مطلب ہے امام حسن سے لے امام آسکر کسی کے پاس ولایت نہیں اکثر انبیاء کے پاس ولایت نہیں تھی بہت سبان کو اصف سے کٹھو خدا آپ کو زندہ سکھا نہ انہوں نے ولایت فقی کا ہیلد کر رہے ہیں حکم ولی فقی ہے یہ کہ رہے یہ بعض میرے محترم بیٹھوں نے پاکستان باز دن کا دوسرا اس کا فتو بشیر کا فتو یہ جائد ہے لیکن وہ ولی فقی ہے اس نے آردر دیا ہے میں ولی فقی ہوں آردر دیتا ہوں خوب زنجیر مارو خوب زنجیر مارو خوب زنجیر مارو خوب کام آدھنی خوب کام آدھنی آدھن پہ بھی خوب معتم کرو مارو